یہ آفشور آئل رگ سولان فلورز اونچی اور دو فٹبال فیلڈ سے جتنی چوڑی ہے اور اس کا وزن حیرت انگیز طور پہ ایک ائر کرافٹ کیریئر سے بھی زیادہ ہے اس آئل پلیٹ فارم کو اپو میٹکس کہا جاتا ہے جو فیل وقت نارت امریکہ میں لویزیانہ کے ساحل سے 130 کلومیٹر دور گلف آف میکسیکو میں موجود ہے لیکن اس کی منزل کا آگاز آج سے چند سال پہلے ہزاروں میل دور ساؤتھ کوریا سے ہوا تھا جہاں ہزاروں ورکرز اور انجینئرز اس آئل پلیٹ فارم کو بنانے میں مصروف تھے پورے سات سالوں کی محنت کے بعد جب اپو میٹکس کو تیار کر لیا گیا تھا تو انجینئرز کو ایک ایسا چیلنج فیس کرنا پڑا جو وہ اپنے کیریئر میں پہلی بار کر رہے تھے مسئلہ یہ تھا کہ اس دیو کامت اسٹرکچر کو ساؤتھ کوریا سے گلف آف میکسیکو کے لیے روانہ کرنا تھا اور اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا میرین ٹرانسپورڈ ویسل منگایا گیا اپو میٹکس آئل پلیٹ فارم کو اٹھا کر اس ویسل پہ رکھنا ایک ایسا ٹاسک تھا جس میں کم از کم سات دن لگنے تھے لیکن اچانک ان کو خبر ملی کہ پیسیفک آشن میں ایک توفان پیدا ہوا ہے اور اس توفان نے سپر ٹائفون کی شکل اکتیار کر لی ہے اس لیول کا ٹائفون بیس سالوں میں ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے تین سو پندرہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گمتا ہوا یہ ٹائفون اگلے سات دنوں کے بعد کسی بھی وقت ساؤتھ کوریا کے ساحل پر حملہ کر سکتا ہے اور یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سپر ٹائفون جب کئی حملہ کرتا ہے تو نقصان پہنچائے بغیر نہیں جاتا ورکرز انجینئرز اور ٹرانسپورٹ ایکسپرٹ کے لیے اب چیلیں یہ تھا کہ ان کو سات دنوں کا کام صرف تین دنوں میں کرنا تھا یعنی اگر تین دنوں کے اندر اندر اپومیٹکس آئل پلیٹ فارم کو شپ یار سے اٹھا کر اس میرین ویسل پہ لوڈ کر کے روانہ نہ کیا گیا تو سالوں کی میند ایک ہی پل میں ضائع بھی ہو سکتی ہے یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے نیچے سے لے کر اوپر تک ساری مینجمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا تھا انوکھی دنیا میں ایک بار پھر سے خوشان دی دوستو یہ آئل پلیٹ فارم شیل آئل کمپنی کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی بھی گلتی کی جگہ نہیں تھی سپر ٹائفون کو آوائیڈ کرنے کے لیے اور اپو میٹکس کو وقت سے پہلے روانہ کرنے کے لیے بچا کچھا کام پورا کرنا بہت ضروری تھا جس کے لیے ورکرز کی ایک ایکسٹرا آرمی بلوائی گئی دوسری طرف مینجمنٹ میٹریولوجیکل ایڈمنسٹریشن سے مل کر سپر ٹائفون کی مومنٹ پر نظر رکھے ہوئے تھے ان کو ایک امید تھی کہ شاید یہ سپر ٹائفون اپنی ڈاریکشن بدل لے لیکن ان کی امیدوں پر تو جیسے پانی ہی گزر گیا جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ ٹائفون تو پیسیفک اوشن سے سیدھا ساؤتھ کوریا کی جانب بڑھتا جا رہا ہے ورکرز کی آرمی نے جی جان لگا کر صرف تین دنوں کے اندر اندر اپو میٹکس کا سارا کام کمپلیٹ کر لیا اور اب باری تھی اس دیو کامت اسٹرکچر کو اٹھا کر فلوٹنگ ڈوگ پر رکھنے کی اس پورے اسٹرکچر کا وزن حیرت انگیز طور پر فورٹی ون تھاؤزن ٹنز بتایا جا رہا تھا اتنا زیادہ اسٹیل تو برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں بھی استعمال نہیں ہوا تھا جتنا اس آئل پلیٹ فارم میں لگایا گیا تھا بڑے بڑے ہائیڈرولک جیکس کی مدد سے ایک ایک انچ کر کے اس کو دھکے لگیا اور فلوٹنگ ڈرائی ڈوگ پر رکھ دیا گیا ٹرک بورڈ کی مدد سے فلوٹنگ ڈوگ کو کھینچ کر شپی آر سے دور لے جایا گیا جہاں سے اس کو اس میرین ویسل میں لوڈ کیا جانا تھا یہ دنیا کی سب سے بڑی میرین ٹرانسپورڈ ویسل ہے جو نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ ٹنز کا وزن آسانی سے کیری کر سکتی ہے اور اسی پر اپو میٹکس کو دنیا کے دوسرے کونے گلف آف میکسیکو تک جانا تھا اگلی صبح اپو میٹکس کو فلوٹنگ ڈوگ سے اتار لیا گیا اب آئل پلیٹ فارم پہلی بار پانی پہ فلوٹ کرنے لگا دوسری طرف سپر ٹائفون تیزی سے ساؤتھ کوریا کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور منیجمنٹ کے سر پر ایک تلوار سی لٹک رہی تھی جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے سمندر میں اس کی نشانیاں بھی ابرنے لگی تھی سمندر میں ہواوں اور لیروں کا سلسلہ بڑھ رہا تھا جو اپو میٹکس کے لیے ایک خطرے کی نشانی تھی اگلا لمحہ بہت زیادہ نازگ تھا آئل پلیٹ فارم کو ویسل پہ لوڈ کرنا بہت ہی کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے اس کے لیے پہلے ویسل اپنے اندر موجود وارٹر ٹینکس میں پانی انٹریک کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے پھر ٹرک بورڈز آئل پلیٹ فارم کو کھینچ کر ویسل کے اوپر لے کر جاتی ہے اور پھر آخر میں ویسل پانی کو واپس باہر نکالتی ہے جس کی وجہ سے ویسل اوپر کی جانب اٹھ جاتی ہے لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے جتنا آپ نے اس اینی میشن میں دیکھا اس کام کے لیے سمندر کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر لیروں میں یہ کام کیا گیا تو اپو میٹکس صحیح الائنمنٹ میں ویسل کے اوپر نہیں لوڈ ہو پائے گا اور یہ چیز ویسل اور اپو میٹکس دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے سپر ٹائفون کی وجہ سے سمندر میں کافی تیزی تھی لہروں اور تیز ہواوں کی وجہ سے یہ کام کرنا ممکن نہیں تھا خوش قسمتی سے میٹریولوجیکل ڈپارمنٹ کی جانب سے ٹیم کو اگلی صبح صرف دو گھنٹے کا وقت دیا گیا جس میں چانسز تھے کہ سمندر پر سکون رہے گا اور ان دو گھنٹوں میں اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر اس کے بعد اور کوئی چانس نہیں مل پائے گا سپر ٹائفون اب صرف چھتیس گھنٹے دور تھا صبح صویرے جیسے بتایا گیا تھا سمندر پوری طرح سے پرسکون تھا پہلی فرصت میں آئل پلیٹ فارم کو ویسل کے اوپر کھینچ کر لیا گیا اور ویسل نے اس کو پانی سے نکال کر اپنے اوپر لوڈ کر لیا سپر ٹائفون سے کئی گھنٹے پہلے اپو میٹرکس آخر کار ساؤتھ کوریا کو الودہ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا شیل نے اپنے آئل پلیٹ فارم کو سپر ٹائفون سے بچا کر پہلا چیلنج تو کمپلیٹ کر لیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آگے اور کوئی چیلنج نہیں آنے والا کئی مہنوں کے سفر کے بعد ساؤتھ ٹیکسس میں آئل پلیٹ فارم کو دوبارہ انلوڈ کیا گیا جہاں اس کو اگلے چالیس سالوں تک رہنا تھا پورے سات سالوں کی محنت کے بعد آخر کار اب وہ گڑی آ چکی تھی جب اپو میٹرکس کو تیس ہزار فیٹ نیچے آئل ویل کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا سمندر کی اتنی گرائی میں پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پر کسی انسان کا جانا اور پھر وہاں کوئی مشن انجام دینا امپاسیبل ہوتا ہے لہٰذا سمندر کے بوٹم پہ آئل ویل کی اپننگ کے ساتھ اپو میٹرکس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ریموٹلی آپریٹیڈ انڈر وارٹر ویکل کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا سات ہزار چار سو فیڈ نیچے یہ کام اتنی ایکیوریسی سے انجام دینے کا کنٹرول اوپر بیٹھے آر او وی آپریٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو کسی ویڈیو گیم کی طرح یہ مشن پر فارم کر رہا ہوتا ہے خوش قسمتی سے یہ کام پہلی باری میں ہی کر لیا گیا اس کے بعد شروع کیا گیا ڈرلنگ کا کام سی بیٹھ سے بھی ہزاروں فیڈ نیچے لگ بگ بائیس ہزار چھس سو فیڈ نیچے پائپ کو آئل ویل تک ڈرل کرنا تھا کئی مینوں کی ڈرلنگ کے بعد آخر کار پائپ آئل ویل تک پہنچ چکا تھا اب باری تھی آئل کو پمپ کرنے کی اس لمحے کو دیکھنے کے لیے پوری ٹیم جمع ہو چکی اور ایک بٹن کی مدد سے آئل پمپ کو آن کیا گیا تیس ہزار فیڈ نیچے سے جب پہلی بار آئل پمپ ہوا تو سب کے چہروں پر خوشی دیکھنے جیسی تھی ورکرز انجینئرز اور مینجمنٹ کی سات سالوں کی محنت رنگ لے آئی تھی آئل کا فیلو اور اس کی کوالیٹی بلکل پرفیکٹ تھی آج اپو میٹکس ہر روز ایک لاکھ پچھتر ہزار بیرلز آئل پیڈیوز کرتا ہے جس سے اتنا فیول بنایا جاتا ہے جو چالیس لاکھ گاڑیاں ایک دن میں استعمال کرتی ہیں شیل کا ماننا ہے کہ اگلے چالیس سالوں تک یعنی ٹو تھاؤزن سکسٹی تک اپو میٹکس اسی طرح آئل پیڈیوز کرتا رہے گا آپ کے ایک لائک سے ہمارا خوصلہ بڑھتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں اگلی کسی شاندار ویڈیو میں